اسلام علیکم دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی انصر وہاں پر موجود عدل و انصاف کا نظام یعنی کہ عدالتی نظام ہوتا ہے اور اسی عدل و انصاف کی وجہ سے کسی بھی معاشرے کا ایک عام فرد جو ہے وہ براہ راست فائدہ اٹھاتا ہے جو کہ بچ کسنتی سے ہمارے معاشرے میں بلکل بھی نہیں نظر آتا اگر کسی کو نظر آئے تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارے ہاں بھی عدل و انصاف کا نظام جاری ہو ساری ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج آپ کے ساتھ بہت ہی انٹریسٹن انفرمیشن رول آف لاغ کنٹری وائز شیئر کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ کون سا ملک عدالتی نظام کے حوالے سے کون سا نمبر پر آتا ہے بدقسمتی سے پہلے تیتیس نمبر تک کوئی بھی مسلمان ملک نہیں آتا یعنی کہ جتنے ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان میں کوئی ملک بھی پہلے تیتیس نمبر تک نہیں آتا یہ تیتیس نمبر تک سارے غیر مسلم جو ہیں وہ کنٹریز ہیں دوستو سب سے پہلے جو تین کنٹریز ہیں یہ یورپین کنٹریز ہیں جو دنیا میں عدالتی نظام میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں یعنی کہ نمبر ون، ٹو اور ٹری پر آتے ہیں نمبر ون پر ہے یورپ کے شمال میں واقعہ سکینڈینیوین کنٹری فنلینڈ اس کا عدل و انصاف کا نظام دنیا میں پہلے نمبر پر ہے نمبر دوسرے پر آتا ہے نوروے اس کا عدالتی نظام عدل و انصاف کا نظام جوڈیشری سسٹم نمبر دو پر ہے نمبر تین پر ڈینمارک آتا ہے اور اسی طرح چلتے جائیں نمبر چار پر سنگاپور آتا ہے پھر پانچ میں پر نیوزی لینڈ جو کہ اسٹریلیا کے پاس ہے نمبر سکس پر آتا ہے یعنی کہ چھتے نمبر پر سویزر لینڈ آتا ہے اس کے ساتھ آگے چلتے جائیں تو نمبر پندرہ پر کینیڈا اور اسی طرح نمبر سولہ پر جرمنی آتا ہے تو تھوڑا سا آگے جائیں تو نمبر اکیس پر برطانیہ کا نمبر آتا ہے یعنی کہ عدل و انصاف کے حوالے سے اور اسی طرح نمبر بائیس جو ہے وہ امریکہ کا نمبر ہے عدل و انصاف عدالتی نظام کے حوالے سے دوستو تیتیس نمبر تک کوئی بھی مسلمان کنٹری نہیں آتا اور نمبر چونتیس پر پہلا مسلمان جو ملک ہے وہ ہے قطر جس کا عدل و انصاف دنیا میں چونتیس وے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اسی طرح نمبر چھتیس پر آتا ہے برو نائی برو نائی سنگاپور اور انڈونیشیا کے میڈل میں سمندر میں واقعہ ایک کنٹری ہے جس کے تقریباً تمام قوانین اسلامی قوانین ہے اور نائیٹی سکس پرسنٹ یعنی کہ چھانویں فیصد آبادی مسلمان آبادی ہے اور اس کے بعد بات کی جائے تو تقریباً نمبر فورٹی ٹو پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی کہ دبائی شارجہ وغیرہ اس کا نمبر آتا ہے دول انصاف کے حوالے سے اس کے بعد چلتے جائیں امان آتا ہے جورڈن آتا ہے اور نمبر سیمٹی سکس یعنی کہ چھترویں نمبر پر سعودی عرب آتا ہے آپ یہاں پر جان کر مجھے بھی اس بات کی بہت زیادہ احرانی ہوئی کہ چھترویں نمبر پر دنیا میں چھترویں نمبر پر سعودی عرب کا نمبر آتا ہے جو کہ میری سمجھ سے بالاتا رہا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پہلے پانچ دس میں سعودی عرب کا نمبر آئے گا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ خود بھی جو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دوستو اگر ہم سایہ ملک انڈیا کے بات کی جائے تو انڈیا کا نمبر دنیا میں عدالت کے عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے اس کا نمبر آتا ہے ایٹی نائن یعنی کہ دنیا میں یہ ایٹی نائن نمبر پر ہے اور اگر بات کی جائے اپنے پیارے ملک پاکستان کی تو اس کی تو کیا ہی بات ہے ہم تو ہر کام میں آگے ہونے کی بجائے پیچھے ہوتے ہیں اور جتنے بھی برے کام ہیں ان میں ہرانا ہمارا نمبر ٹاپ پر اور جتنے بھی اچھے کام ہیں ان میں تو ہم کہیں بھی نظر نہیں آتے دور دور تک دکھائی نہیں جاتے ہماری صورتحال تو کچھ یوں ہیں باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی تو دوستو ہمارا بات قسمتی سے جتنا جوڈیشری سسٹم ہے عدل و انصاف کا عدالتی نظام ہے یہ دنیا میں 138 وے نمبر پر آتا ہے بلکل 138 وے نمبر پر صورتحال ہے اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے اور اس کے بعد جو افغانستان ہے اس کا نمبر 189 ہے اسی طرح اس کے تھوڑا سا یعنی کہ آس پاس جو ہے وہ ایران کا نمبر آتا ہے اس کے بعد جو جتنا یہ سیریا ہے یعنی کہ ان کے سائے نمبر پر اینڈ پر رہے ہیں ٹوٹل 192 نمبرز ہیں یعنی کہ ایک سو بنویں تو آپ خود اندازہ لگا لیں 138 پر پاکستان کا نمبر آرہا ہے عدالتی نظام کے والے سے اور آگر کچھ بات کرتی جائے تو پھر تو ہینے عدالت تو لگتی ہی لگتی ہے تو دوستو آپ خود اندازہ لگا لیں اتنا پروٹوکول اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود اتنی سیکیورٹی اتنے الاؤنس اتنے یعنی کہ بونسز اور پیٹرول فری آگے پیچھے گارڈ اور ہر طرح کی سہولت فری گھر ملا ہوئے سکورٹی گارڈ فیول اور پیکجز اور پتہ نہیں کیا کیا پھر جتنا میڈیکل الاؤنس ہے وہ سارے فری ملے ہوئے ہیں اس کے باوجود ہنڈر ایٹی نائن پر ہمارا جو جو ڈیشری سسٹم انصاف کا عدل و انصاف کا نمبر وہ ہنڈر تھرٹی ایٹ پر آ رہا ہے اور اس سے زیادہ شرم کی واض یہ ایک بنیادی جو چیز ہے وہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ویب سیٹ پر پڑی ہوئی ہے یہ کوئی میری ویب سیٹ نہیں ہے نہ آپ کی ہے یہ ایک انٹرنیشنل ویب سیٹ ہے یہ theglobaleconomy.com اور خود بھی اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بجائے اس پر کہ آپ یہ کچھ میری طرف اشارہ کریں شاید میں خود سے یہ چیزیں سارے ڈال رہا ہوں نہیں نہیں آپ خود پر یہاں پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ویب سیٹ پر اوپر یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ مینشن ہے کہ آپ دوسرے بندے کو کسی کو بلیم کرے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور جو فیصلہ ہے وہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ صرف judiciary system ہی نہیں آپ کوئی سا بھی system اٹھا کر دیکھ لیں ہم سب میں الحمدللہ جتنے اچھے کام ہیں ہم سب میں پیچھے ہیں جو جتنے یعنی کہ برے کام ہوگے الحمدللہ ہم ان میں ٹاپ پہ ہوگے اچھے کاموں میں سب سے lowest ہوں گے تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی information جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ share کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے awareness آ سکے اگہ ہی آ سکے کہ ہم اس ٹائم کہاں پر کھڑے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ information جو ہے وہ interesting لگی ہوگی اور تشویشناک بھی ہوگی بری بھی لگی ہوگی مجھے بھی لگی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے بس ہم نے انہیں جتنے بھی free allowance وہ دینے ہیں اور یہ انشاءاللہ دالتی نظام 138 یعنی کہ 138 میں نمبر سے انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے یعنی کہ 150-60 اور انشاءاللہ end پہ جائیں گے ہم اتنے اچھے نہیں ہیں جو ہماری رینکنگ اچھی ہو جائے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے sign out